بہت دکیہ بہت دکیہ بات ہے چونکہ جب میں ممبئی شہر میں پہلی بار ممبئی گھومنے کے لیے اپنے بڑے بانوئی مرہوم گاہمالی خان صاحب کے ساتھ آیا تھا تو میں پہلی دفعہ آرکیہ سٹوڈیو میں گیا تھا اور وہاں پہ بچن صاحب قسم وعدہ کی شوٹنگ کر رہے تھے اور ہمارے دوست رنجیس ہیں تو یہ دو مہان کے علاقاروں سے میں آرکیہ سٹوڈیو میں ملا تھا آرکیہ سٹوڈیو سے میری بہت یادیں جوڑی ہوئی ہیں اس کے بعد جب میں ممبئی میں سٹرگل کرنے آیا تو مجھے آرکیہ سٹوڈیو کی کم سے کم سات آٹھ ہونیاں یاد ہیں جو مجھے ٹب میں پھیکا جاتا تھا دوبلا پدلا تھا اور رندیر کپور جی ریشی کپور جی یہ سارے لوگوں زمانے میں بہت ایکٹیف تھے اور بڑی دھوم دانسے آرکیہ سٹوڈیو کی ہولی منائی آتی تھے دیکھیں جب میرا نام جوکر فلم بنی تھے اس زمانے میں بھی آرکیہ سٹوڈیو پرولیمز میں آ گیا تھے کرز بہت زیادہ ہو گیا تھا سٹوڈیو مورگیج ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی راج کپور صاحب نے اور ان کے فیملی نے ہارنی مانی جب انہوں نے باوی فلم بنائے اور باوی سپر دوپر ہیٹ ہوئی تو سارا کرزہ جو مورگیج تھا اسٹوڈیو آزاد ہو گیا اسٹوڈیو فری ہو گیا تو کوئی بڑے سے بڑے ایکٹر کی یادیں اس اسٹوڈیو سے چھوڑ ہوئی ہے اور اس اسٹوڈیو میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلاکار نے کام کیا ہے کیونکہ پہلے لیمیٹڈ سٹوڈیو تھے آرکے سٹوڈیو کا نام نمبر ون میں ہوتا تھا اس لیے محبور سٹوڈیو ہوتا تھا اس لیے فلمستان بعد میں یہ ساری فلم سٹی اور باقی سٹوڈیو ہونے ہیں خورتہ میں یہ انڈیا کی وسیعت کہہ سکتے ہیں جی انڈیا کی وسیعت کہہ سکتے ہیں افکرس ایک انڈیا کی ہندوستان کی بہت بڑے دھروہر ہے اور اس کو بکنے کا دکھ پورے دیشواسیوں کو ہوگا ہم کلاکاروں کو بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان قبول فیملی کے پریوار کو کوئی راستہ نکلنا چاہیے اور ضرور اس کا سمادہ نکلنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت انمول خزانہ ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہا ہے